اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں حرمی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نازین تزدرین اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ سب کے خدمت میں حاضر ہوں آج اگر بات کی جائے تو ایک اور بڑی سیاسی شخصیت جو ہے وہ تحریک انصاف میں دوبارہ شمولیت کے لئے انہوں نے رابطے کیے ہیں کب وہ شامل ہونی جاری ہے کیا عمران خان راضی ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے درمیان کیا واقعی اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں اثر من اللہ نے آرٹیکل سکس کا ذکر کیا ہے صدر الیکشن کمیشن اور نگران سیٹ اپ کو انہوں نے جو ہے غیر آئین یعنی آئین شکل قرار دیا ہے تو تفصیلات ہیں بہت ساری وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس وقت اگر بات کیجئے پاکستان پیپس پارٹی کے حوالے سے تو ایک بہت بڑا دھچکہ جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مستقل طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دن قبل خیبر پختنخواہ سے بڑی جو ہے بڑے استیفہ آیا تھا لیکن یہ ایک بہت بڑا استیفہ ہے فرداللہ بابر جو پاکستان پیپس پارٹی کا برسوں سے ایک ان کا ایک رشتہ ہے جو جڑا ہے پاکستان پارلیمنٹیرین سے لیکن آج انہوں نے سیکٹری جنرل کا جو عہدہ تھا اس سے استیفہ دے دیا ہے فرداللہ بابر صاحب کی جو سیاست ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے بینظری بھٹو صاحبہ کو فالو کرتے ہیں اور میرے خیال میں ان چند بیپس پارٹی کے جیالوں میں سے ہیں جو نظریات پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے بہلہاں زرداری صاحب کا کل انٹرویو ہوا اور اس وقت سوشل میڈیا پر کافی اوزگردش کر رہا ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ بابوں کو انتظار کرنے چاہیے اب آرام کر لینا چاہیے مولانا فضل مان کو اپنے مدرسے جو ہیں اس کو سنبھال لینا چاہیے لیکن ایسے میں زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ تجربہ کار نہیں ہے اب یہ تجربہ نہیں ہے اس کا ٹکٹ تو مینیج دینی ہے پی 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 چار جو ہے اس کا میچر میں ہوں وہ پی 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 کا ہے تو ایسے میں ایک طرف تو زرداری صاحب نے کہیں نہ کہیں کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ہی وزیعظم کا موقع دیں میں نوجوان ہوں لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ تجربہ نہیں رکھتے تو پھر جب تجربہ نہیں ہوگا تو ملک کو وہ شخص کیسے سنبھالے کہ سوال تو یہ ہے لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیانیات بیانیات جو ہے اس میں بھی تھوڑا سبوت اختلاف ہے لیکن ناصف زرداری صاحب نے ڈیمانڈ کی ہے ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھئی ہم نے آپ کو موقع دیا لیکن اب آپ ہمیں موقع دیں یہ موقع آپ سمجھدار ہیں کہ کس کو وہ کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت وہ ایک اور چیز جس پہ یہ سارے ایک ہیں جو کل کے بھی لوگ میں میں نے کہا تھا کہ بھئی ان کا سیاسی حریف اور ان کا سب سے بڑا دشمن وہ خان ہے آصف زرداری صاحب نے کل کہا کہ پی ٹی آئی تو مجھے قبول ہے لیکن ایک شخص کے علاوہ اور شخص کون ہے جو اڈیالا جیل میں قید ہے اور یہ صرف آصف زرداری صاحب کے خواہش نہیں ہے بلکہ تیرہ چودہ پندرہ جماعتیں کچھ اور لوگوں کی بھی خواہش ہیں کہ خان صاحب ہی نہ ہوں تریکی انصاف ہو لیکن خان صاحب کے بغیر تو ایسے میں تو یہ نامکمل سی بات ہے ناممکن سی بات ہے آثر من اللہ کے ساق قسم کے ریمارکس آئے ہیں اور انہوں نے جو اضافی نوٹس لکھا ہے وہ اب منظریام پر آئے انہوں نے لکھا ہے کہ نوے دنوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیں ایک دن بھی اگر الیکشن لیٹ ہوتا ہے تو یہ غیر آئینی عمل ہوگا نگران حکومت جو ہے وہ آئین شکن ہے یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صدر نگران حکومت الیکشن کمیشن ان سب کے خلاف انہوں نے چار شیٹ جو ہے وہ جاری کی ہے اس میں ان سب کو آئین شکن قرار دیا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ایک سخت قسم کا فیصلہ ہے اور یقین معنی جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو آئین شکنی اس ملک میں ہو رہی ہے چاہے نگران سیٹ اپ کی بات کیجئے یہ نگران حکومت جس طرح سے نون لیگ کو جس طرح سپورٹ کر رہی ہے پھر آسف وزرداری صاحب کہتے ہیں کہ محسن نقلی تو ان کا بیٹا ہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کو پھر سپورٹ کرے گا ظاہری بات ہے کرے گا تو کرے گا اس وقت پرویس ہٹک کے پاس کچھ لوگ جو ہیں وہ جو گئے ہیں اس میں کچھ بڑے نام ہیں اور وہ مسلسل رابطے کر رہے ہیں اور وہ دوبارہ پاکستان تیرک انصاف کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے گراؤنڈ ریالیٹی پر مختلف ہے گراؤنڈ ریالیٹی میں آپ جائیں مائک اٹھائیں راولپنڈی میں چلے جائیں چلیں نون لیگ کے حلقوں میں چلے جائیں جہاں سے وہ جیتی ہے وہاں سے آپ کو صرف اور صف خان ہی کے حاق میں لوگ بات کریں گے یہ میں بطور ایک ایسا صافی جو عام فیڈ میں بھی کام کرتا ہے لوگ کے ساتھ بات کر کے جو چیز ہمیں سامنے آتی ہے وہ اب تک ہم لے کے جاتے ہیں ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں بہت سارے کیسز انہوں نے پینڈنگ اس کے پاس پڑے ہیں توشہ خانہ کا جو معاملہ تھا اٹھارہ جنوری کی درخواستی اس فیصلہ سنانے کے حوالے سے تھی تو آج ان کے جو وکیل ہیں بریسٹر گور انہوں نے یاد دہانی کرائی عامر فاروق صاحب کو کہ جناب توشہ خانہ کی جو اپیل ہے اس کو واپس لینے کے حوالے سے آپ بلکل اس فیصلے کو آپ نے سنانے کا جو اعلان کیا ابھی تک وہ معاملہ آپ نے محفوظ تو کیا ہے لیکن سنایا نہیں ہے تو پھر جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا شکریہ وکیل صاحب آپ نے مجھے یاد دہانی کراتی اندازہ لگا لیں ایسے وقت میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ پریس کانفرنس کر کے چھوڑ رہے ہیں تحریک انصاف کو کل میں نے آداد و شمار آپ کے سامنے رکھے تھے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بے شک جس طریقے سے اٹیکس پہ اٹیکس ہو رہے ہیں پریس کانفرنس پہ انٹریو پہ انٹریو ہو رہے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی مقبولیت کا جو گراف ہے اس میں ہم زیادہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو کم نہیں دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی کو ڈیفرنٹ ہے پھر الیکشن کو منیچ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا نوازریب صاحب تو ایسے کہتے ہیں کہ سیاست میں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کل انہوں نے کہا ہے اب دیکھتے ہیں کتنا اور بہت ساری چیزیں کہ حوالے سے انہوں نے کہا یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا یہ بھی گن لیں کہ یہ پاکستان بھی آپ نے بنایا ہے سو بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ چودری سرور کے حوالے سے میں نے خبر دی تھی آپ سب کو کہا تھا آپ نے پچھلے آفتے کے ویلوگ میں کہ چودری سرور صاحب جو ہیں وہ مسلسل رابطے کر رہے ہیں مسلسل ان کے رابطے ہیں لیکن عمران خان صاحب جو تھے ان کا ایک موقف تھا اور یہ موقف تھا کہ بھئی جو مشکل وقت میں مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ان پر میں بھروسہ نہیں کر سکتا میں اپنے ٹیم میں ان کو شامل نہیں کر سکتا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے کہا تھا کہ عصد امر فواد چودری چودری سرور دیگر کچھ حضرات ہیں جو تریکن صاحب میں واپس آنا چاہتے ہیں لیکن امران خان جو تھے وہ بڑے غصے میں تھے اور اس کا کہا نہیں جتنے بھی لوگ ہیں جو چلے گئے ہیں ان کو خیر آباد میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے لیکن پھر اگر بات کی جائے تو چودری سرور نے اپنی راہیں جو ہیں قافلیک سے جدا کر دی ہیں اور قافلیک سے جدا اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ اور قافلیک وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس لیے اتحاد انہوں نے کیا ہے تو میں اپنی راہیں جدا کر لیتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ چودری سرور صاحب ایک تو ان کے بیٹے سکوٹلینڈ کی جو پارلیمنٹ ہیں اس میں وہ الیکشن لڑتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ چودری سرور صاحب خود بھی پارلیمنٹی رہیں یورپی یونین کی پارلیمنٹ کی بات کی جائے انگلینڈ برطانی کی پارلیمنٹ کی بات کی جائے کا سرسوخ ہے ان کا تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ معاملہ کیا ہے یورسیس پاکستانیوں کے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے سکوٹلینڈ میں بھی جتنے بھی یورسیس پاکستانی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اپنے بیٹے کو سہارا دینے کے لیے چودری سرور صاحب جو کہتے ہیں کہ بھئی مجھے واپس آنا چاہیے اب عمران خان کے اول اس خبریں آ رہی ہے کہ عمران خان کو جو ان کی مشاورت لی ٹیم ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں خان صاحب چودری سرور صاحب بے شک آپ اس کو کچھ نہ آتے لیکن چودری سرور صاحب جو ہیں آپ کو بہت کچھ دے سکتے ہیں اور چودری سرور صاحب یہ وعدہ بھی کر چکے ہیں کہ یورپی یونین میں ہو یا دیگر معاملات میں جس طرح تاریخ انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا انسان حقوق کی پامالیہ جس طرح ہو رہی ہے تاریخ انصاف کے ورکروں کو جل میں ڈالا گیا ہے عمران خان کو جل میں ڈالا گیا ہے تو اس کے حوالے سے ایک موثر آواز میں بلند کروں گا انسان حقوق کی تنظیموں کے ساتھ ویسے بھی بڑے رابطے ہیں مختلف پارلیمنٹس میں اپنی آواز بلند کروں گا تو یہ جو اپنی خدمات ہیں وہ میں عمران خان کو دینا چاہتا ہوں ظاہری بات ہے کہ وہ بھی اپنا فیدہ دیکھ رہے ہیں لیکن کئی نہ گئی تاریخ انصاف کو بھی اس کا فیدہ ہوگا تو اس طور پر کے لیے اپنے اپنے کو بہت سارا خیال لیکن بہت شکریہ